محفل کا آغاز تلاوت ایک علام باق سے ہو چکا ہے حضرات سب سے پہلے ہم آپ تمامی حضرات کو عمیر المومنین غالب قلع غالب حضرت علی بن عبید علیہ السلام کی بلادت و سعادت کے پرمسترات موقع پر مبارک بات بیش کرتے ہیں خصوصاً اس جسم کے حقیقی وارث وانہ زمانہ علیہ السلام کے مبارک بات بیش کرتے ہیں حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے بہت اچھا اتمام بہت اتخار انتظام کیا ہے مومنین کے ضرورت لیکن یہ اتمام یہ انتظام اسی وقت کامیاب ہوگا جب اس جسم کو آپ اسی حصے ہمہاںگی کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں جس ہمہاںگی کے ساتھ آپ نے اس کا اتمام کیا ہے اسی ہمہاںگی کے ساتھ اس جسم کو آئrellہ سماعت بھی فرمائیں اس جسم کو کامیاب بنانے کے لئے ہمارے تمام شورا اکرام جو مقامش ہو رہا ہے وہ تو تشریف دائی کیونکہ ہیں اس کے علاوہ باہر سے باہر تشریف دائی ہوئے اس جسن میں شرکت فرما رہے ہیں جناب علی محمد معروفی صاحب شاہر اہلہ بیجناب علی محمد مرادبازی صاحب شاہر اہلہ بیجناب قائم رضا آزمی صاحب اور جناب مجاج حسین صاحب اور اس جسن کے ہماری جو آج کی رونک قرار پائیں گے حجت الاسلام علی مولانا سراج مہندی صاحب حجت الاسلام علی مولانا محمد مہدی صاحب حضرات تمامی مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ محفل میں تشریف لے آئیں اور باقاعدہ طریقے سے محفل کو سمات مرمائیں انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا جشن ہوگا تلاوت اکرام پاک فراد انجان دیرہ تے جناب علی محمد معروفی صاحب حضرات نے ایک حدیث سنی ہے پہنگ عبر السلام نے اشارت مرمائیا تھا انی تاریکن فیقمسا کا لائن میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر شیل سے چھوڑ گے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے دوسرے اہلِ بیت ہے جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو کبھی بھی بھٹک نہیں ہو سکتے ہو حضرات ہمارا دستور عمل ہے اپنے ہر پروگرام کا ہر محفل کا ہر مجلس کا ہر فنکشن کا آغاز یا تو تلاوتے کلم پاک سے کرتے ہیں یا حدیثیں قصہ کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ دنیا با لوگ بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہم ہی وہ ہیں جن کے پاس کتاب بھی موجود ہے اور اہلِ بیت بھی موجود ہے ہم ہی وہ ہیں جن کے پاس کتاب بھی موجود ہے اہلِ بیت بھی موجود ہے ہمارا کوئی عقیدہ کتاب سے ہٹکے نہیں ہوا کرتا ہے حدیث سے ہٹکے نہیں ہوا کرتا ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کتاب ہے دوسرے اہلِ بیت ہے جن کے عقیدیں الگ ہوتے ہیں ان کے آگاز کسی اور طرح سے ہوا کرتے ہیں ہمارا عقیدہ قرآن و حلیبیت پر ہے شاعر کہتا ہے عقیدہ اپنا جوبہ کا عیدہ نہیں رکھتے حضرت پوری پیداری قیدہ سنیے گا شاعر کہتا ہے عقیدہ اپنا جوبہ کا عیدہ نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں فرشِ عذا نہیں رکھتے عقیدہ اپنا جوبہ کا عیدہ نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں فرشِ عذا نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں فرشیہ ادا نہیں رکھتے غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے مریض دل کے حبیر بھی دبا نہیں رکھتے اللہ جتنی آہستت میں نے پڑھا تھا اتنا پرا یہ شیر بھی نہیں تھا لہذا آپ حضرتوں ہاں مانگیں ہمارا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ جشن میں اچھا ہوگا شارگیتہ عقیدہ اپنے دبا قائدہ نہیں رکھتے مسلح رکھتے ہیں فرشیہ ادا نہیں رکھتے غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے مریض جلکہ پھر بھی دبا نہیں رکھتے جو پیر بغز علی میں لگائے جاتے ہیں متوجہ حضرت جو پیر بغز علی میں لگائے جاتے ہیں جو پیر بغز علی میں لگائے جاتے ہیں پرندہ ان میں کبھی گھوشنا نہیں رکھتے ماشاءاللہ زندہ وآلہ السلام تک ہے شرکتہ عقیدہ اپنے جبا قائدہ نہیں رکھتے مسننہ رکھتے ہیں فرشیہ ادا نہیں رکھتے غم حسین سے کی واسطہ نہیں رکھتے مریض جل کے حبیر بھی دوا نہیں رکھتے جناب نوہ کی کشتی ہمیں بتاتی ہے جناب نوہ کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈھوپ جاتے ہیں جو رہنما رہی رکھتے ہیں وہ ڈھوپ جاتے ہیں جو رہنما رہی رکھتے ہیں اب جس شیئر کے لیے میں نے زحمت دیا مداد کو جن شیئر کے لئے ذہمتی پوچھتے ہو جو حضرات شیئر کہتا ہے کہ ایدہ اپنا جو باقہ اہدنا رہی رکھتے مسلحہ رکھتے ہیں فرشی آزا نہیں رکھتے غوے حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے مریض جلکہ ہوں پر بھی دبا نہیں رکھتے جو پیر بگزی علی میں لگایا جاتے ہیں پر ان دون پہ کبھی گھوزنا نہیں رکھتے جناب نو کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہ رما نہیں رکھتے قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے حدیث ذہن میں لکھئے گا میں نے آپ ا Leonard Jackson پہ پیش کرنا کتاب اور انہیں بہشار کہتا ہے کہ ایدہ اپنے جو باقہ اہدان نہیں رکھتے مسلحہ رکھتے ہیں فرشی آزا نہیں رکھتے غوے حسین سے کی واستہ نہیں رکھتے مریض جلکہ ہوں پھر بھی دبا نہیں رکھتے قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو گھر میں اپنے حدیثیں کسا نہیں رکھتے قرآن پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو گھر میں اپنے حدیثیں کسا نہیں رکھتے آئیے حضرت ادنی اشار کے ساتھ میں گزرشکتوں جناب شبیہ عباس صاحب سے کی وہاں آئیں اور برگاہ ملا منظوم نظران اقیدت پیشن صرف آپ نے محمد والے محمد پر اسلام علیکم پہلے تو آپ سکتے مولا کانات کی مبارکوات پر شکرتا ہوں شکر چھہر دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے چھہر دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے کفر ہے اگر یہ عشق علی کا کافر جانے حیدر جانے کفر ہے اگر یہ عشق علی کا کافر جانے حیدر جانے بنت اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر بنت اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پہ ہاتھ رکھوں اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پہ ہاتھ رکھوں میرے پیارے حبیب فتر لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب نادِ علی کہہ کر بلوالے خیبہ جانے حیدر جانے نادِ علی کہہ کر بلوالے خیبہ جانے حیدر جانے نازل بہر اللہی اللہ اللہ آئی آئی colecom شبی ابباز صاحب جو بہتنے شاہر آپ کی سماعت انہ دکھا رہے تھے حضرات یہ دیکھئے کہ فاطمہ من تحسد خانہ کعبہ کے پاس آئیں آنے کے بعد یہ اپنی دعا کی پروردگار میں نے تجھے واسطہ اس مولود کا مجموعہ کو آسان کر دے مولای کائنات کی زندگی مولای کائنات کی زندگی اول سے لے کر آخر تن موجزہ ہی موجزہ ہے خانہ کعبہ میں آئے تب بھی موجزہ اور جب آخری وقت میں موجز سے گئے تب بھی موجزہ ہے اسی بنیاب جناب فخری میٹھی صاحب جن کے اشار پر ہمیں ناز ہے ہمیں آپ کی سموتوں بناتے ہیں اشار کہتا ہے کہ فخری میٹھی صاحب حرم میں جو نیا در ایک بنا ہے حرم میں نیا جو در ایک بنا ہے میرے مولا کا پہلا موجزہ ہے ہرم میں جو نیا در بنا ہے میرے مولا کا پہلا موجزہ ہے کہا شک ہو کے دیوارے حرم نے کہا شک ہو کے دیوارے حرم نے کہا شک ہو گئے دیوارِ حرم نے علی پیدائیشی مشکل کشا ہے علی پیدائیشی مشکل کشا ہے آئی ازرات انہی آشار کے ساتھ علی صلی اللہ علیہ وسلم ولی عباس صاحب سے کی کوئائیں اور بارگاہ ملہ منظوم نظر آنے کی تجھلیش سرواپر محمد و علی محمد ناشوار گنجا علی علی کا جو نارا غدیر میں چھوٹا بڑے بڑوں کا پسینہ غدیر میں چھوٹا بڑے بڑوں کا پسینہ غدیر میں ارے پنجر دماغ دل کو جو پانی کی چاہتی صدیوں قابل ٹوٹ کے برسا غدیر میں صدیوں قابل ٹوٹ کے برسا غدیر میں زمانے کے دل کشو نظارے کڑے ہیں زمانے کے دل کشو نظارے کڑے ہیں در مصطفیٰ پر ستارے کڑے ہیں در مصطفیٰ پر ستارے کڑے ہیں ارکے جب سے سنا ہے بطولہ رہی ہے اجالے بیداون پسارے کڑے ہیں اجالے بیداون پسارے کڑے ہیں ناشترات مصطفیٰ پر ستارے کڑے ہیں ایدھے جناب علی صاحب سے پہتن اشار ہیں آپ کی سماعتوں نہ ذکرہیں اس کے بعد گزاری سے جناب سرور حسن صاحب سے کی بائیں اور بارگاہ حمالہ منظوم نظران اقیدت پلیش کے ہیں سلام آب پلے محمد و آلے محمد نشادیوار کا یہ آج بھی اعلان کرتا ہے نشادیوار کا یہ آج بھی اعلان کرتا ہے کہ کعبہ توٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے کہ کعبہ توٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے حسیم عیسیم کی ہنٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے یہ تھے جناب علی حسن صاحب انہوں نے مقتصر ہی لیکن بہتنے اشار پڑھے گلری سے جناب سرور صاحب سے جو آگئے ہیں کیا آئے ہیں اور بارگاہ حمالہ منظوم نظام اقیدت پلیش تھے سلام آب پلے محمد و آلے محمد بچا بولتا خوران ہے باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہجان ہے نا اسلوات معصم غم شبیر کا اوجل نہیں ہوتا ہر خون طہارت میں نا اسلوات معصم غم شبیر میں اوجل نہیں ہوتا ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا ہر خون دہارت میں مکمل نہیں ہوتا ہر خون میں شبیر کا غم حل نہیں ہوتا محجر کا عقیدہ بھی مغلل نہیں ہوتا اباس کے ماتے پا اگربل نہیں ہوتا رہتا ہے رداؤں میں صدا روزہ شبیر مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجل نہیں ہوتا آ جاتا ہے جلوسوں میں ورشتوں کے پر اوپر جاتا ہے جلوسوں میں ورشتوں کے پر اوپر میراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا آقاو پہ ملی کاک شفا خون نے یہ کہہ کر آقاو پہ ملی ملی کاک شفا خون نے یہ کہہ کر جنت میں بھی اس طرح کاجل نہیں ہوتا نایزروہ دیکھے جناب علی نظمی صاحب جنہوں نے شعر پڑھے سب سے پہلا قطع نظر پیش کیا تھا کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جس کی باپ کی پہچان ہے جناب شہزادی کا جنہوں کیا ہے شہزادی متعلق مصددس کا بند شعر کہتا ہے با خدا حاکیم اے کونوں مکہ ہیں زہرہ دہنے آئے قرآن کی زبان ہیں زہرہ مصرہ حضرت چشتی میں نہاں ہیں زہرہ خواجہ ملجن چشتی نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ دست حسین شعر کہتا ہے با خدا حاکیم اے کونوں مکہ ہیں زہرہ دہنے آئے قرآن کی زبان ہیں زہرہ مصرہ حضرت چشتی میں نہاں ہیں زہرہ دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے عزیز زناب مہدی صاحب سے کی وہاں ہیں اور بارگاہ مولا منظم نظام اقلیدت پیشنے صلوات پر محمد وعالی بہر صلوات نبی کو خود سے بتانے میں کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے بزانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا علی نبی کے وزی فاطمہ کے شوہر ہیں اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ تلی علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ تلی جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا نرخلوات اللہ بہت سر اللہ بہت سر ازاد ایتو زناب مہنجی صاحب جو بہتنی شاعر آپ کی سمادوں میں ذکر رہے تھے اس کے بعد ہماری چھوٹی فریس میں ایک بہتنی شاعر ننے منہ جناب اتاریش ہے اسس صاحب سے کی وہاں ہیں اور منظور نظرانے کی دلتشن بابا دے بنن نارے صلوات جگب اشک اکیدوں کے خواراں نہیں ہوتا کاش توفان میں کشتی کو کنارہ نہیں ہوتا ہم تو یہ آئے ہیں کشتی کو کنارے گے لیکن کاش تم نے بھی اگی کہہ کے پکارا ہوتا کاش تم نے بھی اگی کہہ کے پکارا ہوتا زکر حیدر سبی چہروں کو نشا دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اپنے لب سنگ دھر شاہ پر مرتے رہیے یہ وہ پتھر ہے جو گونگو کو زبا دیتا ہے دس مہینے سے زیادہ نہیں رہتے فتوے یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں یہ دیاں ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے یہ دیاں ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے سلوات میں دنیا تیرا یہ رات تیری ہے عرش آزم یہ بات تیری ہے عرش آزم یہ بات تیری ہے جیسے لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ سورج پلٹ کے آ جائے یالی کائنا تیری ہے عرش آزم یہ تھی جناب محمد حیات صاحب بہت نشار پڑھے تھے اگر سے آپ حضرت شرما بھی رہے تھے یا آپ حضرت محکم مزہ بھی لے رہتے یہ جو آپ کا وطن ہے یہاں پر جو بچے آ رہے ہیں ان کی آپ حضرت یہاں پران کا مزہ بنا بلکن کا حوصلہ بڑھائیئے حوصلہ بڑھائیں گے تب ہی آپ حضرت یہ بچے آپ کے آگے نہیں کہنے اس سے آپ کا بھی محار بڑھے گا اور ان کا تو محار بڑھے گا ہی اس لئے کہ ہم خیبر اور خندق کی ذاستانیں سناتے شعر کہتا ہے کہ بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا قطروں کو سیدہ نے سمندر بنا دیا بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا قطروں کو سیدہ نے سمندر بنا دیا خیبر کی ذاستان سنا کر رباب نے خیبر کی ذاستان سنا کر رباب نے بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا قطروں کو سیدہ نے سمندر بنا دیا خیبر کی ذاستان سنا کر رباب نے اسغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خدا نے مرحب و انتر بنا دیا پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خدا نے مرحب و انتر بنا دیا پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خدا نے مذہب و انتر بنا دیا ہی حضرات انہی اشعار کے ساتھ دوزارش جناب منحان لزوی صاحب سے کی گوہاں ہیں اور پارگاہ حملہ منزل نظرانے کی تدریش بابوازے اولاً نارے سلامان ایک اور نارے سلامان یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام خود کلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام خود کلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام نارے سرواز پڑے دوں مالا علی امام علی پیشوہ علی کشتی علی نجات علی نا خدا علی حاجت روا علی میرے مشکل کشا علی سلو فقیر حرف کی فریادیا علی میرے سکن کی راہ سے لکنت نکال دو خاکے نجف زبان کی جھولی میں ڈال دو اچھے میری زبان کے حالات بھی نہیں گونگے کے پاس حرف مناجات بھی نہیں میں مدھا کر سکوں میری اوقات بھی نہیں گر آپ چاہ لے تو بڑی بات بھی نہیں اثرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے اے بندہ اجم عربی بولنے لگے اثرار معرفت کی گرہ کھولنے لگے ایک بندہ اجم عربی بولنے لگے مدھے علی سنائیں میرے کمبرِ رسا سن سن کے جھوم جھوم اٹھے محفلِ بلا موٹی لٹائے آکے پلکتے ملائکہ اے جنائے میسہ میں تمار کی صدا اندہ حسین کہتے ہو محبوب کہتے ہو جیتے رہو بلالمیاں خوب کہتے ہو ناظرواد برسا جیتے رہو بلالمیاں خوب کہتے ہو بلالمیاں کے ساتھ ساتھ بلالمیاں بھی جیتے رہے ہیں سنجھے کہ یہ علی کے مددہ ہیں علی کے مددہ جتنا جائیں گے اتنا یعنی کا سکر بڑھتا جائے گا انہی اشار کے ساتھ کو داریش جناب احمد رضا صاحب سے کی وہاں اور بارگاہ احمد منظر نظرانے کی تدوشنے بابا زبلم نارے صلوات کیسے سب سے پہلے آپ حضرت کی ختمت میں حضرت احمد علیہ السلام کی بلادوں کی ممارکہ بشرت میں ایک صلوات کا دیمہ کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا وجود اپنا بتانا علی علی کہنا فرشتے آگ کے لہت میں کریں جو تم سے سوال کوئی جواب نہ دینا علی 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 سروات پرد محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد مصدرس کے کچھ بند ہیں امام علی 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 علیہ السلام میں ذلو فقار کے حوالے سے یہ ذلو فقار کا تعریف ہے سوال فرمائیے گا کہ جو ایک بار بنا ہے وہ سا حقار ہوں ہے یہ ذلو فقار فرماتے ہیں سوال فرمائیے گا کہتے ہیں جو ایک بار بنا ہے وہ سا حقار ہوں ہے زمانہ جان لے حیدر کی ذلو فقار ہوں ہے تو کہتے ہیں میں آج اپنا تعریف تمہیں کراتی ہوں ہجاب اپنی ہی خلقہ سے میں اٹھاتی ہوں حسب نصب ہے میرا کیا ابھی بتاتی ہوں میں مثل بو ذرو سلمہ علی کی ساتھی ہوں تو خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے فلق پہ کتنے برس کی بریانے پالا ہے خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے فلق پہ کتنے برس کی بریانے پالا ہے اہت کے رن میں میری رس مرون امائی ہوئی زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی علی کی قوت بازو سے عاشنائی ہوئی شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی تو خدا نے خیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے رسول پاگ نے خود مو دکھائی دی ہے مجھے رسول پاگ نے مو دکھائی دی ہے مجھے تو ہر ایک جری میرے جوہر کا مدھا خان رہا میری اما سے جو نکلا وہ بے اما رہا بشر رہا نہ کوئی جزم پر نشان رہا ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ اتمنان رہا کیا اتمنان رہا جن پغیر کو ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ اتمنان رہا تو ابو تراب نے مجھ پر یہ اعتبار کیا پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے بار کیا تو منافقوں کو نئے موجزیں دکھاتی ہوں علی علی کا جہاں کو سبق سکھاتی ہوں غذا کو اپنے اشاروں پر میں نچاتی ہوں سروں کو سر سے ہواوں میں میں اُلاتی ہوں علی کے ہاتھ میں سجدہ میری عبادت ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے کی مجھ کو عادت ہے تو اگرچہ پیکرے آہن ہوں پھر بھی نور ہوں میں نگاہِ عرش سے دیکھو تو کوہِ تور ہوں میں گواہی دیں گے یہ بحلول باشاور ہوں میں لہو میں ڈوبی ہوں اور رجت سے بھی دور ہوں میں خدا کا شیر مجھے گھر میں جب بھی لایا ہے میرے رسول کی بیٹی نے مو دھولایا ہے خدا کا شیر مجھے گھر میں جب بھی لایا ہے میرا رسول کی بیٹی نے مو دھولایا ہے تو فدق کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے فدق کے روز یہ میں نے کہا تھا مولا سے میرے امام رغا کے مجھے رضا دے دے ہوئے ہیں لوگ جو مجرم جناب زہرہ کے ہر ایک عشق کی قیمت ابھی چکا آئیں گے تو کسی کو مجھ سے میسر رہے فرار نہیں جگر نہ کار کے رکھ دو تو ذلف قار نہیں ہیدر ہیدر علی 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 اور مولا مولا بولے گا ہیدر ہیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا ہیدر ہیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا اس کے علی میں میرے لہو کا کترہ کترہ بولے گا صرف میرے لہو کا نہیں ہے آپ کا لہو بھی علی والا ہی ہے آپ اداری بولنا چاہیے ہیدر ہیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا ہیدر ہیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا اس کے علی میں پاک لہو کا کترہ کترہ بولے گا دیوانے کو موت کڑھ سے دھمکانے کی بھول لگر دیوانے کو موت کڑھ سے دھمکانے کی بھول لگر بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہوگا قطرہ قطرہ بولے گا دیوانے کو موت کڑھ سے دھمکانے کی بھول لگر بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا بغز علی کی بیماری ایمان کی دشمن ہوتی ہے بغز علی کی بیماری ایمان کی دشمن ہوتی ہے بغز علی کی بیماری ایمان کا دشمن ہوتی ہے جس کو یہ بیماری ہوگی اُلٹا سیدھا بولے گا جس کو یہ بیماری ہوگی اُلٹا سیدھا بولے گا یہ حضرات انہیں اشار کے ساتھ اُدھاری شدناب مونو بھائی صاحب سے کی وہ آئے اور بارگاہ ہے والا منظوم نظرانے قدد پر شفاوازے والا نارے صلوات سب کو سلام علیکم یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس خان اے کعبہ میں پایا تُو نے وہ بھائی کے بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ارگیس تیرے ہاتھ آئی کے بس ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس سورہ ایسی قوت ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس یا محمد ایسی قوت ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ایسی قوت جا محمد ایسی قوت ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ایسی قوت ایسی قوت سارا رب زیر نگی دھیر دھیرے ہو گیا سارا رب زیر نگی یا رسول اللہ حجرات ایسی راست آئی کے بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ارے اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر باج گئے اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر باج گئے زل فقار ہے دری کچھ ایسی لہر آئی کے بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس یہ مطلب بطور خاص تمہار فرمائیں گے کہ یہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا اور یہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا ولنہ ہر آلم میں ہوتی ایسی رسوائی کے بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کے بس ہم کنارہ لگا دیا جائے ہنر تو یہ بھی ہے جلزی امیر ہونے کا ہم اس کے اہلیں پہ تو جتنا خرج کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ملتا ہے ہنر تو یہ بھی ہے جلزی امیر ہونے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے جواب آیا سب دشمن علی دے دو جواب آئے کہ سب دشمن علی دے دو آپ رضا نے حدیث شنی ہوگی نا لوئی جتما ناس اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو پرورتگار عالم کبھی بھی جہنم کو خلق نہ کرتا یہ حدیث ہے کچھ ہے پرورتگار عالم کہہ رہا ہے اگر ساری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی علی کو مر لیتی تو پرورتگار عالم کبھی جہنم کو نہ خلق کرتا شعر کہتا ہے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام گلہ را لگا دیا جائے ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے جواب آئے کہ سب دشمن علی دے دو جواب آئے کہ سب دشمن علی دے دو سوال یہ تو جہنم کو کیا دیا جائے سوال یہ تو جہنم کو کیا دیا جائے جواب آئے کہ سب دشمن علی دے دو سوال یہ تو جہنم کو دیا جائے اُبھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اُبھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اُبھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا نقشہ بنا دیا جائے اگر نماز کا نقشہ بنا دیا جائیے حضرت مجھائی حسین صاحب سے کہ وہاں پارگاہ مولا مانسونہ دانے کے لئے اگر دھون لیتے ہیں تو زمانہ مہوے حیرت ہے ہماری چشم بینہ پر بخاری میں بھی ہم منکنتو مولا دھون لیتے ہیں بخاری میں بھی ہم منکنتو مولا دھون لیتے ہیں محمد والے محمد میں ہوں احمد کا طرف دار میرا نام علی ہے میں ہوں احمد کا طرف دار میرا نام علی ہے لشکر دین کا سردار میرا نام علی ہے بڑی توجہ جاتا ہوں پورے مجمگی میں ہوں احمد کا طرف دار میرا نام علی ہے لشکر دین کا سردار میرا نام علی ہے تم اس سے بچنا ہوا دشوار میرا نام علی ہے میں ہوں احمد کا طرف دار میرا نام علی ہے لشکر دین کا سردار میرا نام علی ہے تو مجھ سے بچنا ہوا دشوار میرا نام علی ہے تو سننے سب لشکرے کپار میرا نام علی ہے تو میں جو چاہوں تو زمانے کو مٹا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں سلوات پردبر بحمد بڑی توجہ چاہتا ہوں تو مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورے حمد سورے حمد میں پوشیدہ ہوں نکتہ بن کر میں سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نکتہ بن کر میں تو دوشے نبی پر میری بلندی کا یہ آلم تھا چھو سکتا تھا عرش کتارہ ہاتھ بڑھا کر میں تو چھو سکتا تھا عرش کتارہ پھر بھی کیوں چھوٹا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں علی کے بغز میں ابن زیاد کے بچے قسم خدا کے پروہ اصول بھول گئے تو عجیب بات ہے آل سعود یاد رہے یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے یہ کیسے لوگ ہیں آل رسول بھول گئے سلوات پر دبان محمد والی علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن وقل و شعور چھوٹ گیا علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن وقل و شعور چھوٹ گیا تو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا سلوات پردبان محمد و آل محمد جشن حیدر کا آج رات میں ہے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت کا تبرک ہاتھ میں ہے تو یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں سلوات پردبان محمد و آل محمد تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے تو کتوں کی طرح جینہ بھی کچھ کام کا جینہ کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا حیدر سے یہ عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے حیدر سے یہ عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے سلوات پر دے من محمد و آل محمد اے گلاب جیسے ہیں نہ وہ جناب عزت میں آپ جیسے ہیں وہ جھلس گئے تھے جو زہراک گھر جلانے میں وہ چہرے آج بھی ٹنڈے کواب جائے تھے دوزک نصیب لوگوں کو جننک نہیں ملی دوزک نصیب لوگوں کو جننک نہیں ملی یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی یعنی رسول حق کی اجازت نہیں ملی ہر ٹی بی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں ہر ٹی بی پر یہ نیوز ہے میدان حشر میں زہراک منکروں کو زمانت نہیں ملی غلامانِ علی امریکیوں سے خوف کیوں کھائیں غلامانِ علی امریکیوں سے خوف کیوں کھائیں سپر پاور کو یہ ہر دور میں کتا سمجھتے ہیں خلافِ ظلم جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا لہد میں وہ کبھی مولا علی سے مل نہیں سکتا لہد میں وہ کبھی مولا علی سے مل نہیں سکتا ابو مہدی گلے مل کر سلیمانی سے یہ بولے ابو مہدی گلے مل کر سلیمانی سے یہ بولے شہادت شیر پاتا ہے کوئی بزدل نہیں سکتا در کے کہنے لگا یہ دونال ٹرم در کے کہنے لگا دنیا سے یہ دونال ٹرم شانتی چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم دیکھو امریکہ تلک گونج رہی ہے یہ آواز دیکھو امریکہ تلک گونج رہی ہے یہ آواز خامنائی کا تماشا تھا کہ پرمارو بم دیکھو امریکہ تلک گونج رہی ہے بھائی یہ آواز خامنائی کا تماشا تھا کہ پرمارو بم گرج کر شیر کی مانند نصر اللہ کہتے ہیں جو باطل کو کچل دے اسے حضب اللہ کہتے ہیں جو باطل کو کچل دے اسے حضب اللہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی تیڑھی نظر سے ڈر نہیں سکتے ہم اسرائیل کی تیڑھی نظر سے ڈر نہیں سکتے ہمارے آیٹمی پاور کو این اللہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی تیڑھی نظر سے ڈر نہیں سکتے ہمارے آیٹمی پاور کو این اللہ کہتے ہیں اور دل برے ملسرے آزم کی قسم کھائی ہے دل برے ملسرے آزم کی قسم کھائی ہے عزمت سور مریم کی قسم کھائی ہے عزمت سور مریم کی قسم کھائی ہے اور تم کو ایران نہیں بخشے گا ڈونالڈ ٹرم اور تم کو ایران نہیں بخشے گا ڈونالڈ ٹرم اس نے عباس کے پرچم کی قسم کھائی ہے عزمت سور مریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرق الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشقی ذنوبنا بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے زمانے کے جو فقہاء مراجع ہیں ولی فقی ہیں ان کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تمام مومنین کی خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں بہرحال آپ مسلسل اشار سنتے آ رہے ہیں کافی وقت بھی ہو چکا ہے میں دعائیہ کلمات کے لیے بزرات کی خدمت میں آیا ہوں بہرحال ایک دو باتیں ارز کرنے کے بعد صرف دعائیہ کلمات کہہ دینے ہیں یہ مبارک شب امیر المومنین کی ولادت کی ہے اور میں نے جس حدیث شریف کو سرنامہ اطلام قرار دیا ہے اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَتَنْ جَاہِلِيَا جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت کفر اور جاہلیت کی موت امیر المومنین کی ذات اور شخصیت ایسی ہے جس سے ہر شخص واقف ہے فقط مسلمان ہی نہیں نہ جانے کتنے غیر مسلمان ہیں جو امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہیں جو امیر المومنین کی مدہ کرتے ہیں امیر المومنین کی تعریف کرتے ہیں فضائل امیر المومنین فضیلت امیر المومنین بہت ہے اگر انسان بیان کرنا شروع کرے تو وہ ایک شب کیا مہینوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ایک روایت میں آیا ہے امیر المومنین کے سلسلے میں علی کے سلسلے میں کہ مولا کائنات کی مثال کعبے کی طرح ہے جو کعبے کی مقام اور منزلت ہے وہی مولا کائنات کی مقام اور منزلت ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو عبادت کرنا ہوتی ہے تو وہ کعبے کے پاس جاتا ہے کعبہ اس کے پاس نہیں آتا لہٰذا انسان کو بھی جب ہدایت حاصل کرنا ہو تو وہ علی کے پاس جائے علی انسان کے پاس نہیں آئیں گے لہٰذا ایک تو مقام اور منزلت کا مطلب یہ ہوا دوسرا مقام اور منزلت کا مطلب یہ ہے کہ علی کی مثال علی کی منزلت علی کی مقام کعبے کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شان کعبے کی ہے وہی شان علی کی ہے ہم نے کعبے کی تاریخ دیکھی ہم نے علی کی تاریخ بھی دیکھی کعبے کی تاریخ میں ہمیں یہ ملا کہ جب دشمن کعبہ اب رہا کعبے کو ڈھانے کے لئے چلا تو اللہ نے کعبے کی حفاظت میں آسمان سے پتھر نازل کیا اور دشمن کعبہ نابود ہو گیا اور تاریخ میں آگے بڑھ کے جب ہم نے علی کی تاریخ کو پڑھا اور ولایت علی کی تاریخ کو پڑھا تو وہاں بھی ہمیں ایسا ملا کہ جس شخص نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کے لئے بھی آسمان سے پتھر آیا اور دشمن علی نابود ہو گا تو مقام اور منزلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کعبے کے دشمن ہو گا اس وقت لوگوں کے درمیان ڈالا جا رہا ہے جو لوگ بھی ڈال لیں اس شرق کو خود ان کی طرف پلٹا دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مولود کا واسطہ جو حضرات یہاں محفل میں موجود ہیں ان کے دلوں میں تمنائے ہیں ان کی جائز تمناوں کو پورا فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جن والدین کے کاندوں پر ذمہ داری ہے ان کی اولاد کی چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے شادیوں کے جو مشکلات ہیں پروردگار ان کے ازدواجی مشکلات کو خل فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار سے لگا دے پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ظالم حکومتوں کو نشت نابوت فرما خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کو نشت نابوت فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ملک کی بھی حکومت اگر لوگوں کے حق میں ضرر پہنچا رہی ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے پروردگارہ یہ سبی نست و نابود فرمائے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے مابود ہمیں اس لائف بنا دے جس وقت میرا مولا ظہور کرے ہم اپنے امام کے ستے شپاہیوں میں شمار مستدر